This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم تو بزنس ٹوڈے میں ہوں علی ناصر جن موضوعات کے اوپر ہم روزانہ کی بنیادوں پر بات کرتے ہیں بزنس ایکنومکس فائننس اور اس کے علاوہ اخباروں کی شہ سرخیوں پر مختصر تجزیعے کچھ سوشیو ایکنومک کچھ پولیٹیکو ایکنومک باتیں اور آج ہمارے ساتھ بڑی اہم مہمان و میزبان شاملے گفت کوں گے جناب ڈاکٹر بلال احمد صاحب ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے آپ السلام علیکم والیکم السلام ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کچھ موضوع کا انتخاب آپ کر کے لائے ہوں گے کچھ اس کے بعد بات کریں ہاں میں نے جو ابھی ایک دو دن سے جو میڈیا کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو میں نے ایسے کنکلوٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا جو نیوز وار جو ہے وہ نیوز وار نے پولیٹکس آف نیوز وار لنک ہو گئی ہے ایکنومی آف وار کے ذات اب تھوڑے دنوں پہلے جو ہے وہ جو ہمارا ایسے میس سیکٹر ہے اس کے ریویو کے اوپر میں نے یہ بات دیکھی تھی کہ اس کی گروت جو ہے نا اچھی تسلیم بخش نہیں رہی ہے اور جو پاکستان کے اندر جتنا با فانیشل سیکٹر ہے جو ایلوکیشن آف ریسورسی ہو رہی ہے کریڈٹ کی جو ریسورسی ہو رہی ہے وہ ایسے میس کی طرف نہیں جا پا رہی ہے اور نیا ٹرینڈ آیا ہے پچھلے تین چار سال کے اندر آپ دیکھیں فانڈ ایلوکیشنز کا یا فانڈ دینے کا وہ جا رہا ہے سرکار کی طرف ایک تو آئی ایم ایس نے پابندی لگائی ہے تو ابھی تھوڑے دنوں کل یا پرسوں کوئی خبر چلی ہے جس کے اندر یہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے گورنمنٹ نے بھی اور فیننشل پالیسی میکرز نے ایکنومک مینیجرز نے کہ وہ کچھ کڑیٹ جو ہے وہ ایسے میس کی طرف کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کچھ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں اور دوسرا وہ اس مال سے نکل کے تھوڑا جو اوپر کی جو تھوڑی سے انڈسٹریز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو خاص کر اس میں وہ پیسہ انجک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ ضرور اچھا ہے لیکن بات یہاں پر آگی کہ وہ عمل کتنا ہوتا ہے اور اس کو کتنا یوٹیلائز کر کے آگے لے کر آتے ہیں یہ چیز دیکھنے والی ہے ایک تو اپریشیائٹ کیا جانا چاہیے کہ فنڈ کی ریسورسز شکر ہے کہ ایس ایمیز کی طرف آنے کے لیے باتشیت گزار گرشوی اور کان کے اوپر جون جو ہے تھوڑی سی رینگی ہے تو اس خبر سے میں تھوڑا مطمئن ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہے یہ خبر ہے دونوں کہلیں آپ کیوں نہ کہیں دونوں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو مجھے میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ایس ایمیز کو جانا کور نہیں کر پا رہی ہماری ایکانوی ہم بڑے 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 بگ ہول بگ جانٹس کو جو ہے نا کور کر رہے ہیں ایک سٹوک مارکیٹ کو ہم نے کہاں سے کہاں پھچا دیا ماشاء اللہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہم بڑھا رہے ہیں لیکن ہمارا جو ریڈ کی ہڈی یا معیشت کی جو ریڈ کی ہڈی ساتون جسے گئیں گا وہ ایس ایمی سیکٹر ہی ہے پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے پروڈکشن ہے مینوفیکچرنگ ہے جو ریال ریولپنٹ چہاں سے ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کیڈیڈ الیوکیشن ہو نہیں رہی ہے اس کے اوپر جو نا ریسورسیز جو نا کیپٹل ریسورس ہم اس کا جنرےٹ نہیں کر رہے ہیں انیویشن لے کے نہیں آ رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر بہت باتیں کر ہی ہیں اچھے دکھ ساب میں بڑا پریشان رہا پشلے گا یہ کنکلوڈ ہو جائے یہ کنکلوڈ ہو جائے اچھی بات ہے ہم اپریشیٹ کریں گے جیسے ہم تنقید کرتے ہیں ایسے اپریشیٹ بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پالیسی بنا کے نیچے اس کو گراس روٹ تک پہنچائیں اور اس سے کام لیں اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کریں ایمپلیمنٹ کریں نہیں دکھ ساب میرا ایک ایک اکڈیمک کوئسچن تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ میں نے پتہ نہیں یا میں نے غلط کتابیں پڑھی ہیں یا میری اکڈیمک اپروچ غلط ہے کیا ہے میں نے یہ پڑھایا کہ جس لفظ کے ساتھ معاشیات یا اقتصادیات کے اندر ریل لگ جائے ریل جی ڈیمی ریل رسک فری ریٹ آف انٹرسٹ یہ وہ ہے جس میں انفلیشن کی چینی ملی بھی ہو ایسا میں نے پڑھا ہے اب کانٹریڈکشن آ رہی ہے ریل میں انفلیشن کی چینی نہیں ہوتی سر اسی لیے میں کنفیوز ہو گیا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک میجر کانٹریڈکشن ہے میں انٹرنیٹ پر گیا مختلف ریسورسز کو میں نے ٹیپ کیا تنفیوزن یہ ہے کہ نومینل اور ریل کے درمیان جو فرق بتایا جا رہا ہے اور جو موڈرن ایکڈیمکس نے جو دیفنیشن لکھی میں پڑی پاڑی پاپلر ویب سائٹس ہیں انویسٹو پیڈیا ہو گئی یا ایون کہ ای دونٹ ریفر دیت مچ تو ویکی پیڈیا الان ای نیور دو ایسولیشن ای دو این سیورال انسیکٹو پیڈیا سیورال سیورال جنرنل جو میں نے پڑایا وہ یہ ہے کہ ریل تکس انٹو انفلیشن انٹو کانٹس اب کہیں کہیں میں یہ پڑتا رہا ہوں پہلے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نومینل دوز نوٹ تک انفلیشن انٹو کانٹس ریل تکس انفلیشن انٹو کانٹس نومینل انفلیشن کو لے گا سر یہ تو میں پریشان ہو گیا ہوں why tell me why بریک کے اندر بھی آپ کوشش کیجے گا if we have net access we will try to have a look at it کیونکہ میں ایک بڑے ڈائیلیمہ میں ہونس آف ڈائیلیمہ میں فس گیا ہوں کیونکہ جس کچھ لوگوں نے مجھے کہا گے یہ پوائنٹ آف یو کا ماملہ میں نے کہا پوائنٹ آف یو کا تو ماملہ ہی نہیں ہے it's a question of definition definition it's a question of definition اس کی وجہ میں تاہم دیکھئے اگر میں یہ بات کرتا ہوں market rate کے اوپر میرا gdp اس کی x y value ہے this means market value سے مراد یہ ہے کہ it includes inflation نہیں سر دیکھیں آپ یہ جیسے real gross domestic product ہے اس کی universal definition دی گئی ہے is a macro economic measure of the value of economic output adjusted for price changes that means inflation اور this adjustment transfers money value measure nominal gdp into index for quantity of total output اب میں تھوڑا confused اس وجہ سے ہو رہا ہوں کیونکہ یہ تو ایک definition ہو گئی اب دوسری definition کے اندر یہ لکھا ہے کہ nominal بغیر inflation کے ہے اور real with inflation ہے میں اس میں نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے پریشان سا ہو گیا ہوں شاید کسی خاص context اندر بات ہو رہی ہوگی کسی خاص context اندر بات ہو رہی ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں اور مختلف کتابیں ہاں پہ ریسرچ سپیش ٹیسرچ کے جنرلز آویلیبل ہیں پوکس آویلیبل ہیں اور اکیڈمیا کی وہ آویلیبل ہیں ایکسیس آویلیبل ہیں جب ہم current value کے اوپر بات کریں گے نومینل ویلیو پہ جس میں انکس کے ہم مارکیٹ پرائیس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جب ہم مارکیٹ پرائیس پر بات کرتے ہیں تو ہم انکلوڈ کرتے ہیں انفلیشن ایفیکٹ اور جب ہم ریل پر بات کرتے ہیں ریل سے کیا مراد ہے یعنی کہ آپ دیکھیں آج اگر آج اگر ہم اپنا جی ڈی پی کلکلیٹ کر رہے ہیں let's assume it اگر آج میں اپنا جی ڈی پی پوری اکانومی کے کلکلیٹ کروں تو میرے پاس جو پرائیس کا جو انڈیکس ہوگا let's suppose 2015 ہوگا دو سال بعد اگر میں کرتا ہوں تو کیونکہ پرائیس بڑھ چکی ہوں گی دو سال کے اندر تو اگر پرائیس ہماری اتنی ہی ہے جتنی 2015 میں تھی اور 2018 کے اندر میں آگیا ہوں تو اب اگر میں ملٹیپلائی کروں گا تو وہ بڑھ دائے گا جی ڈی پی لیکن اصل میں لیکن جو ریال تیکٹر کے اندر یا پروڈکشن کے اندر گروت نہیں ہوئی ہے تو اس چیز کو کیسے جانچا جائے تو اس فنومینا کو جانچنے کے لیے ہم ہمارے پاس یہ جو بھی اپنے ریال جو یہ جی ڈی پی گروت بتائیے وہ پھر یہاں سے نکلتی ہے تو ریال دوز نوٹ تیک انفلیشن انٹو کانٹیکس جی بالکل لیکن اس کو نومینل کے اندر یہ ایک پوری ٹیکنیکل ڈی بیٹ ہو جائے گی سر میں ٹیکنیکل ڈی بیٹ اسی لیے میں پریشان ہوگی ہمیں یہ کنکلوڈ کرنا ہے ہم اس کو یوں کنکلوڈ کرنا ہے ریال کے اندر ہم مارکیٹ ویلیو نہیں لیتے بلکہ ہم ایک سپیسیفک ایئر کی مارکیٹ ویلیو سے اس کو ملٹیپلائی کرتے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریال آؤٹپوٹ ہمارا بڑا یا نہیں پڑا پہلے اگر ہمارے دس یونٹ نکلے تھے اور ابھی ہم سر میں آپ کو کہا کہ پھر ہم اس پر رکھتے ہیں کل آپ اس کو تھوڑا مجھے ایکسپیلین کیجئے گا ماذرت یہ ہے کہ وہ میں ماذرت اس وجہ سے کہ وہ پھر لوگ کہیں گے کہ ٹوٹال ایکڈیمک ڈی بیٹ پر لے گئے وہ پروگرام کا موضوع نہیں لیکن میں کنفیوز اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ میرا پڑھانے کا جو انداز ہے اس میں میں یہ کہتا تھا کہ ایکسپیلین چینی ملی بھی ہو چینی ملی بھی ہو اب یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ریال میسہ نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو اس کی ایکزیمپل دیتا ہوں اور بڑی ریلیونٹ ایکزیمپل دوہزار آرٹ کے اندر دوہزار آرٹ میں جب یہ آیا تھا ایکنومک کرنچ آیا تھا ریسیشن آیا تھا تو پروپٹی مارکیٹ کے اندر زبردست قسم کے انویسمنٹ چلے تھی اور ایک بہت آٹیسیل موم بنوالا یہ جو ابھی ہمیں جی ٹی پی گروھت ریٹ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کرنٹ ویلیو پر ہے یہ کرنٹ ویلیو پر ہے نومینل ویلیو پر یہ نومینل ویلیو پر ہے کہ ہم نے اس سال اس سال ہمارا اس قوارٹر کے اندر ہماری یہ گروھت سر اس میں انفلیشن نہیں ہے اب اس میں ہے انفلیشن نہیں ہے انفلیشن سر تو پھر وہ ریل بتا رہے ہوں گے میں اسی میں تو کنفیوز ہو گیا انہیں اگر لحظ ریل لکھا ہے تو اس میں انفلیشن نکال دیا ہوگا جیسے ہماری یہ جو بتاتے ہیں 4.5 یا 5 دیکھو نا سر یہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں there is a bit of confusion here I want you to inform me the issue here is کہ دیسے یہ لوگ جی ڈی پی بتاتے بھی ہمارے I don't think I think they tell us the real gdp I think they are telling us gdp without inflation کیونکہ if they will adjust 6% or whatever تو that would I think make a marginal difference میرا ایسا خیال ہے I don't know I don't know اس میں سر کلا آپ ٹھوڑا سا بتائیے گا آپ نے تو market value یہ تو میں نے بھی پڑا ہوا جی جی market value ہے PPP ہے اور تین method ہیں gdp کل کو گرنے کے لئے اس میں real interest rate میں آپ کو example دیتا ہوں real interest rate سے ایسا interest rate جو real ہوگا جو nominal interest rate میں سے آپ minus کر دیں گے inflation rate سر نہیں ہے وہ formula کچھ holtہ ہی بتا رہا میں اسی لئے پریشان ہوگی میں آپ کو ایک example دے رہا ہم اگر بات کریں real interest rate real interest rate سے مراد یہ ہے کہ after adjusting the inflation اگر وہ minus آجائے تو اس کا مطلب ہے producer کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اگر وہ plus آجائے اور اس کی بیلنس کا ایک میکنیزم ہے جی ٹھیک ہے تو real interest rate اگر آپ دیکھیں تو وہ after deduction of inflation ہے سر یہی تو میں confused ہو گیا ہوں میں یہی تو چاہتا ہوں آپ سے clarification وہ investopedia کچھ اور کہہ رہا ہے اس پہ گف شپ کریں گے ہم اور بات کرتے رہیں گے میں نے کہا اس پر الجھے نا بھی میرا تو یہی خیال ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح لیکن جس mindset کی کتابیں شاید میں پڑھتا رہا ہوں they have been able to not classify the definition properly let's move ahead میں آپ سے پوچھوں گا لیکن کل اچھا ایک اور بات جو آپ نے آغاز میں ہی کہہ دی میں ایٹی اینٹی کی خبر بھی اسی کے ساتھ جوڑ کے بتاؤں گا آپ نے بتایا نیوز میڈیا آج کل بہت سارے فیصلے کر رہا ہے اور وہی مہور گفت بھو رہا ہے بینہ لوگ قومی سطح پر ایک بہت بڑی تیلی کمیونکیشن انفرمیشن ٹیکنولوجی کمپنی ہے آئی سی ٹی کمپنی اس کا نام ایٹی 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 ٹائم وارنر کو خریدنے والی ہے ایسا اندیا دیا ہے ایسا اندیا دیا ہے اس کے نتیجے میں سی این این بھی ان کے پورٹفولیو کا حصہ بن جائے گا جو پہلے انہوں نے شاید اس طرح ایکسپریزنس نہ کیا ہو ایٹی اینٹی ٹائم وارنر می سیگنل سٹارٹ آف نیو میڈیا انڈسٹری کنسولیڈیشن یہ کسٹیٹیجی اپروچ کنسولیڈیٹ کرنا ایک دوسری اس کے بارے میں کیا ضرورت اس لئے بھی محسوس ہو رہی ہے جو نئے انٹرپرائز ان کی گروت ایک جگہ پہ رک بھی گئی اس کے کئی انٹرپیٹیشن مختلف جنرل مختلف میکزین مختلف انٹرپیٹیشن دی رہے اس کے جو کومن انٹرپیٹیشن دی جاری ہمیں پتا ہے وہ تین بڑے ہوسی کون سین جو پوری دنیا کور کر رہے میڈیا کو اب ان کے اندر بھی ریفارم کی ضرورت آ چکی ہے کیونکہ بیس سے پچیس سال انہوں نے خاص انداز میں کام کر لیا اور انہوں نے اپنے 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 ریسیشن کے بات میڈیا انڈسٹری کی بھی ویسٹ کے اندر جو اور ٹکنالوجی جو جڑ گئی ہے آئی سی ٹی 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 وی چینل اور جو سوشل میڈیا کی جو بڑے جو ایجنسی ہیں سوری کمپنی ہیں وہ آپ اپس میں ایک پلیٹ فارم بن رہے ہیں تو یہ اس ٹرینگل کے ساتھ اس کو جڑا جا رہا ہے ایک کلب بنایا جا رہا ہے تو ٹی لی کوم سیکٹر وہاں پہ انویسٹ کر کے نئے سٹیڈیجی آلائنسیز پیدا کر رہا نئی ایونیوز پیدا رہا اپنے CNN کی بات کی اگر CNN کی بات کریں تو آپ اس کا تعلق دیزنی سے جوڑ جائے گا آگے جا کے والد دیزنی سے جا جوڑ آگے میری پاس سمجھ پا رہے ہیں بہت گہری ہیں بات یں آپ کر رہے ہیں اب والد ڈزنی سے یہ کنیکٹیویٹی ہے میڈیا کے ہم ان کا نام نہیں لے سکتے ہم ان کا ایک یہ ہے تو جو نیا جو گلوبل فریم ورک آف میڈیا بنایا جا رہا جو میڈیا کا ڈسکوز بنایا جا رہا جس کی جس کی فورکاس حیبر مارکس نے بہت پہلے کر دی ایک فلوسفور ہے حیبر مارکس جو کمیمیونکیشن اور سار کہنا آس چھو دیت تھوٹ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین اور آپ کے ساتھ گفت کو جاری رکھیں گے لیسٹ ایک شوٹ بریک ناظرین ناظرین ویلکم بیک آفت بریک گفت کو ہماری جاری ڈاکٹر بلال احمد صاحب کے ساتھ سار کنسولیڈیشن ہو رہی دنیا باہر کے میڈیا کے اندر ملٹی ملٹی ٹریلین ڈالر بزنس ہے یہ it is restricted not ٹیلیویز میڈیا میں چھوٹی سی چیز کنکلوٹ کر دوں وہ میرے ذہن سے نہیں کل جی آپ دیکھیں ایک چینل ہے جو بچوں کے کارٹون دکھاتا ہے سی احمد چینل کا نام لیدی آپ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے اس چینل کی اندر جو ایڈورپٹیزمنٹ آتی پوری دنیا کی آپ کسی خیال ہے کتنی ہے مجھے نہیں باتا جی وہ ملٹی بلیون ہے آپ گلوبل سینس میں بات گلوبل اس میں بنتی اور چونگوں میں دکھا کہ وہ کتنا revenue generate کرتے ہیں وہ ایک خاص گروپ کا حصہ ہے اور اس سے mindset کو کیا جا رہا ہے اچھا یہ ایک financial investment نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے it is not financial investment it is above to the financial investment یہ صرف financial investment نہیں ATR کا purchase کرنا اور یہ اس گروپ کے نئے reform اور جو تقاضہ بنتے ہیں کیونکہ نیا global mechanism آ چکا ہے اور technology اور جو social میڈیا نے social آگئے اس کے اندر اور اس کی واجہ سے نیو سوپر انڈسٹری وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی یا اس کا گراب بہت زیادہ نیچے گرہ ہے time magazines اور جو بڑے جو جریدے ہیں ان کے publications اور circulations کے اندر کمی آئی ہے اور internet accessibility بھی کم ہوئی ہے تو یوں نئے reforms کی ضرورت ہے ایک طرف تو financial دوسری طرف administrative اور strategic objective جو تین بڑے اداروں کے آٹھ بڑی telecommunication companies کے اور چھے بڑی social میڈیا کی companies کی اب ان میں نیا reform کا ضرورت خود پیش کیا گیا اس کے اوپر بہت ساری میٹنگ ہوئی ہیں نیا دنیا کو کس طرح بنائی جائے technology telecommunication mobile اور یہ والی جو social میڈیا کے ساتھ نو لوگوں کا ایک آدمی کی شکل اختیار کر گیا ساتھ آٹھ لوگوں کا ایک گروپ جو ایک نئی ڈائنمکس کو ترطیب دیتا دنیا کی ظاہر ہے مائنس سیٹ اس کے ہاتھ کے اندر اور وہ ایک آدمی کی شکل اختیار کر چکا ہے بڑی گہری بات آپ نے کر دی بیلکل بیسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ میں پانچ لوگ ہیں سٹاک مارکٹ میں پانچ لوگ ہیں دونوں آپس مل گئے تو لوگ ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویل امانگس بیلینیرز بہت زیادہ ہوئی ہے ایک مزی کی بات یہ کہ جب آپ امریکہ میں جاتے تو you find a lot of billion so one billionaire does not control the united states of america many billion or huge group all with conflicting interests rule america ابھی america کے lobbies جو work کروا دیتی ہیں جن میں rsa اور wall street نے تو پچھلے دو عدوار میں بڑا significant کام کیا ہے سر وہی میں بتا رہا ہوں نا ہمارے ہاں اصل میں کیا ہے کہ طاقت status کو وہ کچھ اور نویت کی ہے چند لوگ دیکھیں اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہتے اور باقی سارے لوگ میوزیکل چیئر کھیلتے رہتے اچھا مختصر لوگوں کے سوالات بہت زیادہ آئے تھے تو جو جم لوگ کے اندر ان کے سوالات کے جواب دے دیتا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ہونے والا اور آنے والا ایک بھوچال اور زلزلہ جو تین گر رہے ہیں نمبر ادم برداشت کی فضا پیدا ہو چکی ہم وائلنس مانگرز بن چکے ہمیں وائلنس چاہیے ہم وائلنس کرتے ہیں کبھی ہم وائلنس کو جسٹیفائی کرتے ہم کنفیوز ہیں آج بھی ہمارے ملک میں کہ متاسبانہ رویہ ہیں متاسبانہ رویہ جنسی بنیاد وبر بھی ہیں یہ افسوسناک بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے میڈیا کے لوگ نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ آپ نے میڈیا کی بحث بھی چھڑی میڈیا کے بارے میں پبلک میں تاثر بہت نیگٹیو آ چکے خاص طور پر نیوز میڈیا کے بارے میں تاثر جو پیدا ہو رہا ہے وہ بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے اور ہم تمام صحافیوں کو جس میں شاید میں خود کو شامل کر لوں یا نہ بھی کروں وہ لوگ مجھے نہ کریں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں کو اپنے اخلاقی اقدار اپنے صحافتی اقدار کو بہتر کرنے کی حسد بہت بری چیز کوئی اگر کسی وجہ سے بھی مشہور ہو جاتا ہے میں نے واقعی بھی بیان نہیں کیا کوئی اگر کسی وجہ سے بھی مشہور ہو جاتا ہے تو آپ اس سے جیلس نہ ہو کہ وہ مشہور ہو گیا کبھی کبھار حادثاتی طور پر بھی لوگ مشہور ہو جاتے میڈیا پرسن کا کام ہی مشہور ہو ہو میں جو آپ کو چھپتی ہوئی سوال ادھر ادھر پوچھتا ہوں اس کی پروگرام دیکھنے چھوڑ دیے پیپل نا وچ بزنیس ٹوڈی بیکوز they want something new about the economy they want to hear in current affair style what business and economy is saying اس بارے میں دو ہم دیکھ رہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی 50-60 channels وہ current affair کما رہے اور کام کر رہے جب west میں الٹا چکر ہے entertainment کماتی ہے اور current affair کماتی ہے اور پاکستان میں الٹا ہے پاکستان کے اندر current affair کماتا ہے اور entertainment کو اور sports کو اور even مذہبی جو معاملات ہیں جو channels ہیں ان کو پالتا ہے پھر پاکستان کی dynamics بکنا ہے leftist بات ضرور کرنی چکے میں یہ بتانا جا رہا رہا کہ پاکستان کا جو میڈیا بنا ہے نا پاکستان کا اس کی بھی اپنی ایک dynamics میڈیا بنا ہے war and terror کے بلکل بیچ میں پاکستان کا میڈیا بمبارڈمنٹ ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے سب سے زیادہ ہائیلیٹ کر کے دکھائی جاری تھی جب میڈیا ہمارا برڑ آئے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے پاکستان کے اوپر شمولیت کے اندر دھماکیں وہ دکھا رہے تو جب میڈیا برڑ آئے وہ تین چار چیزیں دکھا پاکستان کے اندر رہے راست اور دوسرے آپ دکھا رہا ہے پھر پاکستان کے اندر جو کراچی ہے اس کو دکھا رہا ہے پھر بلوچستان کو دکھا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس نے cover کیے نا اب تک میڈیا کے اوپر آرام آرام سے ہاتھ اٹھا ایسی آپ اٹھا نہ دو ہاتھ ساری آج کل ویسے بھی آج آج کل ویسے چھوٹے چھوٹے ایمٹس بتائیں یہ وہ اس طرح ڈببے بنے ہوئے ایسا آپ ہاتھ لگتا کہ یہاں آجائے بلکل میرا ہاتھ آپ سلامتی آئے گا میڈیا نے ہمارے میڈیا کو نیٹریشن ملائے وہ وار والا ملائے اچھا اچھا اس کو وار والا ملائے اس نے جو اپنی پرورش کونفلیکٹنگ سٹیل میں کیے تو اس کی رگوں میں بیٹھ گیا ہمارے انکر کی رگوں میں بیٹھ گیا انالیس جو بیٹھتے ہیں میری سارا ان کی بیٹھ گیا کہ وہ بھی خاص جی جی اس میں اب دیکھیں جو ریپورٹنگ سنتے نہیں ہم نے ایڈک کر دیا سر یہاں پر میں آپ کو پھر لیا اس موضوع پر اور یہاں کوئی لیٹھ کی بات دی یہ سنٹر لائف سر لوگ بڑے پریشان ہیں بول رہے ہیں کہ سٹاک ایکس چینج سمجھ جائے گا کچھ حالات واقعات نشاندہی کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں کہ سٹاک کس طرف جاتا ہے اب کچھ چیز ہی نہیں کم تو ماری ہر چیز وارٹ کھا وارٹ نہیں ورلڈ بیسٹ آپ نے مکتے اچھا تو ایشو یہ ہے کہ ایکنومی کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایکنومک سروے جب بھی آتا ہے دکھ صاحب اس میں لکھا ہوتا ہے بچہ ہر پرچے میں فیل ہوا ہر بچے میں سپل لیکن میرے نظر میں وہ all positive لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے نہیں لیکن فیل ہو جاتے نا سر positive لکھتے مارکت شر excellent growth but we miss target in agriculture we miss target in industry we miss target in LSM we miss target SME everywhere services industry اندر ترقی کے علاوہ اور کوئی ہم target achieve کر سکے لیکن بچہ پاس ہو گیا یعنی مجھے آج تک ایسا نہیں پتہ لگا بچہ ہر پرچے میں فیل ہو رہا ہے ہر پرچے میں اس کی سپلی آ رہی ہے لیکن بچہ اگلی جمع چڑھ چڑھ کیا پرسپل دے دوں پھر آپ جملہ اپنا مطلب 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 یہ تازہ ترین آتی بتانا ضروری market تھوڑا نیچے چھلی اب آپ بلیں گے میں سچا ہو گیا میں کبھی نہیں کمہ سچا ہو دیکھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک global interpretation ہے وہ یہ ہے کہ صرف stock market کا بڑھنا it is a sign of unequal distribution it is a sign of unequal distribution 100% agreed اور وہ ہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ macro economic indicator ہے تو macro economic undistribution ہو رہی ہے ہم بات governance پر نہیں لے آئیں گے لی گھبرا ہی نہیں اچھا چلا اچھا اب آپ آجائیں ایک 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 economist نے بھی یہ بات بولی ہے اور political scientist نے بھی بات بولی ہے کہ ہم کیسے تعلیم کی قدر کو ہم کیسے تعلیم کی افادیت کو ثابت کریں جب ہمارے انپرد لوگ ruling میں اور امیر ہو جائیں گے اور پڑھا لکھا غریب سے غریبتر ہو جائے بلکل ہم کیسے یہ ثابت کریں گے کہ ہم اچھی government چلا رہے ہیں اور اچھا معیار زندگی ہم دینا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ پورا package کو ساتھ ہم کیسے ثابت کریں گے نہیں کر پائیں گے اس کے پیچھے اپروچ کی مجھے ایسا کچھ نہیں میری وہ نکلائے abortion ہم abortion کو control کریں گے اپنی society اندر اس سے social ہماری progress جتنی بھی ہو رہی ہے لیکن in the end آکے وہ ہمارے abortion میں آکے kill ہو رہی ہے ہمارا social structure تب آ رہا ہے American economy کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد انہوں نے ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو ہمیں reform کرنے کی ضرورت ہے ہمارا infrastructure پچھلے 25 سال سے مانا نہیں ہے ہمیں گنز ختم کرنی ہوگی اور America کے اندر شکاگو کے اندر کے الفاظ ہیں کہ 33000 لوگ registered guns رکھنے اور شو آف گن کی وزا سے اپنی زندگی Americans یا کچھ اس میں Migrant بھی شامیر ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو یہ conclude کر رہی کہ یہ وہ ہیں جو registered ہیں اور کچھ سروے امریکہ کا وہ negative آیا ہے negative سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھانے کو نہیں ہے negative سے مراد یہ کہ کھانے پینے کا lifestyle ہے اور nutrition جو بہت ہے جی وہ ہی Americans ہیں جو 1960s کے اندر grassroots level پہ کام کرتے تھے middle level پہ کام کرتے تھے upper middle پہ کام کرتے سے کس پہ کتنے rate چل رہے کس صدر پہ کتنے rate چل اس وقت تھوڑا برا حال ہوا ہے 9 points کا فرق آ چکا ہے 43 اور 32 38 کا آگیا لیکن CNN poll دکھا رہا ہے CNN poll ATR والی خبر ہے اس کو link کرنی کی ضرور ہے جو American president کے اندر جو ہر جو چینل ہیں تین چینل ہیں بڑے جو دیکھے جاتے ہیں چینل کا نام نہیں لے رہے وہ اپنے اپنے پول اپنی پسند کے دکھا رہے ہیں فاکس بول ہے فاکس بلے فاکس بلگ ہے CNN ABC ABC ہے Benel Akwami ہے نا پاکستان میں problem ہی یہاں پہ کسی اور نام لیں بلا مان جائے میں تو پہلے انکروں کے نام بھی لے لیا کرتا تھا پھر میں نے کہ چھوڑو میں خراب آگئی ہیں لیکن اس سے پتہ کیا رہا ہے ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو گئی نا اس کا ایمپیک نیگیٹیو اس کا ایمپیک نیگیٹیو ہو جائے گا دیکھیں ایک امریکن دو امریکن تینک تینک انسیٹویشن انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پانچ سات اور خواتین اگر نکل کر اور آجائیں یہ میرے خیال میرے خیال اس الیکشن میں گیری جانسون کبھی بڑا اہم کردار رہے گا گیری جانسون جو ہیں کس کس کانٹیکس میں کہ لیبریٹیریان اروڈ کر سکتے ریپبلیکن کیونکہ یہ ریپبلیکن کی زیلی جماعت پاکستان کے اندر ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہم ان کے الیکٹرول کالج کو نہیں سمجھتے جل اسٹائن جو گرین پارٹی گرین پارٹی یہ بڑے ایف 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 واشنٹن کیا بڑا کنٹرول ہے یہ کسی کو انٹرن نہیں دیتے واشنٹ میں ایک واقعہ ہے میں شیئر کروں گا میں یہ کہ رہا ہوں کہ لیبریٹیریان مائنڈ سیٹ ہے جیسے مائنڈ سیٹ کے جو آپ پتا ہے مجیدوں میں سے ایک مجید جو ہیں وہ یہ رون پول ہیں جن کے بیٹے رین پول ہیں جنہوں نے بل لاتے ہیں یا کانون سازی کرتے ہیں جو پاکستان کے ایڈ یا ایف سولہ وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے تو رین پول صاحب جو ان کے بیٹے ہیں دونوں ڈاکٹر رون پول اور آئیوی لیکس یا اس اس ماملے آئیوی لیکس یس یس اتنی اتنی افیکٹیو کنٹرول ہے تین لوبیز کا وال سٹریٹ لوبی اور اسلے سے جوڑی بھی ایک لوبی اور اب انوارمنٹ کا بہت ایمپیکٹ آگیا ہے اتنا آسان نہیں انوارمنٹ ایفیکٹ کو مائنس کر کے امریکن پریزیڈنٹ کرنا خود ہیلری نے اس بات کو پوزیٹیو لیا کہ جناب ٹرمپ نے دو چار سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ انوارمنٹ جو ہے تو اس کے اوپر وہ نیگیٹیو آج چکی ہے تو واشنٹن کے اندر یہ لوبیز پانچ چھے لوبیز کے اپروول سے ہی بھار جاتی ہے سر میں مختصرا پروگرام میں کلاب بھی شامل لوں گے تو پھر ہم دوبارہ گفتگو کریں گے اس سلسلے میں کچھ سوالات اور بھی ہیں مسئلہ کچھ اس طرح اس کے اوپر جا کر آپ ہماری ویب سائٹ کو ایکس سیس کریں فیس بک کا پتہ آگیا اس کے اوپر تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی اس کو ٹویٹر آج کو جا کر گوگل کے اوپر سرچ کر لیں تو خادم آپ کو اس پر مل جائے گا اس کے ساتھ علی ناصر ڈاکٹر بلال احمد اور ہماری پوری ٹیم کو جا دیجئے اللہ حافظ